ویمنز رائٹس کے مطالق ایک اور مثال ایٹین ایٹی ٹو کی بات ہے یوکے کے پارلیمنٹ نے مارڈ ویمنز پروپٹی ایکٹ پاس کیا اس ایکٹ کے اندر پہلی بار عورتوں کو یہ حق ملا کہ وہ پروپٹی اون کر سکتی ہیں اور کنٹرول کر سکتی ہیں یہی قانون امریکہ کے الگ الگ سٹیٹس میں 1850 سے لے کر 1920 تک الگ الگ سٹیٹس میں پاس ہوا آپ اس میپ میں دیکھ سکتے ہیں جو ڈاک بلیک کلر دکھائی دے رہے ہیں وہ 1920 میں وہ سٹیٹس میں پاس ہوا اور جو لائٹر گری ہے وہ 1850 1850 میں وہاں پر یہ قانون پاس ہوا کہ عورتوں کو پہلی بار امریکن ہسٹری میں یہ حق ملا کہ وہ پروپٹی اون کر سکیں اس سے پہلے پروپٹی اون کرنے کا حق نہیں تھا انڈیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں 1937 میں ہندو ویمنز رائٹ تو پروپٹی ایکٹ پاس ہوا جس میں عورتوں کو کچھ رائٹس ملے پروپٹی کے لیکن ٹوٹل رائٹس نہیں ملے ٹوٹل رائٹس 1956 میں جا کر عورتوں کو ملے جب ہندو سکسشن ایکٹ پاس ہوا دنیا کے اندر الگ الگ حصوں میں یہ حال تھا کہ 1850 سے لے کر 1950 اس پیریڈ کے اندر عورتوں کو یہ رائٹ ملا کہ وہ پروپٹی اون کر سکتی ہیں ہم اس سے پچاس سو دیر سو دو سو سال پہلے کی بات نہیں کریں گے ہم تقریباً بارہ سو سے تیرہ سو سال پہلے کی بات کریں گے جب پروپٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور قرآن میں یہ آیت موجود ہے سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر ساتھ لرجالی نصیبوں مما ترک الوالدانی والاقربون جو والد پیرنٹس اور رشتدار چھوڑ کر جاتے ہیں اس میں مردوں کا ایک حصہ ہے ولنسائی نصیبوں مما ترک الوالدانی والاقربون اور عورتوں کے لئے ایک حصہ ہے چاہے پروپٹی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو ایک فکسٹ شیئر ہے اسلام نے آج سے چودہ سو سال پہلے عورتوں کو حق دیا کہ عورتوں کے پاس خود کی پروپٹی رکھنے اور کنٹرول کرنے کا حق ہے وراست میں گفت میں بزنس کے طور پر یہاں تک پروپٹی کے اوپر جو زکاة دینا ہوتا ہے وہ زکاة بھی ایک عورت کو خود کیلکیلیٹ کر کے خود دینا ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی